اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں تک روایات کی بات ہے تو کسی بھی روایت میں یہ سیغہ وارد نہیں ہے یعنی میری معلومات کے حد تک ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی ہے جس میں یہ آیا ہو کہ مصافے کے وقت یہ الفاظ پڑھنے ہیں ایسا پڑھنا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور نہیں ہے یہ سیغہ حدیث میں آیا ہی نہیں جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں انہوں نے خود سے یہ الفاظ یہ سیغہ بنائے ہوئے ہیں یہ روایات سے معخوض نہیں یہ سیغہ یہ خود سے بنایا ہوا ہے جیسے رمضان میں بہت سارے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں نوائی تو بے سومی غدن وغیرہ وغیرہ تو ایسے الفاظ کسی حدیث میں نہیں آئے ہوئے ہیں یہ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انمال عامالو بن نیات عامال کا در و مدر نیت پر ہے اس لئے نیت کو لے کر ایک جملہ بنا لیا کہ اب جب بھی ہم کو روزہ رکھنا تو ہمیں یہ الفاظ کہنے نماز کے ایک الگ الفاظ بنا لیے فلا کے الگ سیغے بنا لیے تو یہ جو سیغے ہیں یہ اپنے طرف سے لوگوں نے بنائے ہیں اور بنیاد بنایا ہے اس روایت کو کہ انمال عامالو بن نیات کو لیکن یہ جو سیغے ہیں یہ خود کے بنائے ہوئے ہیں ایسے ہی جو حضرات مسافق کے وقت یہ پڑھتے ہیں یغفر اللہ لنا و لکم یا الحمدللہ یغفر اللہ لنا و لکم یہ سیغے کسی بھی حدیث میں وارد نہیں یہ لوگوں کے اپنے خود کے بنائے ہوئے سیغے ہیں خود کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں جیسے بعض رات نے نیت کے الفاظ بنایا ایسے ان لوگوں نے بنا لی ہیں خود کے رہی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بنائے ہیں الفاظ ان کی بنیاد کیا ہے تو ان کی بنیاد ایک روایت ہے جو کئی سندوں سے ہیں لیکن اس کی کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے ہاں اس کی ایک روایت جو معروف ہے وہ سنہ نبی دعوت کی عام طور سے اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے اس لئے اس کی وضاعت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سنہ نبی دعوت کی حدیث حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو گیارہ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَلْ تَقَلْ مُسْلِمَانِ فَتَسَافَحَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا اس میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو اس میں جو یہ ذکر ہے نا کہ جب دو مسلمان مصافہ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد کرتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ جو جملہ ہے اللہ سے حمد کرتے ہیں مغفرت طلب کرتے ہیں اسی جملے سے یہ بنا لیا گیا الحمدللہ یغفر اللہ لنا وَلَقُونَ یہ جو جملہ بناے گا اس کے لئے یہ روایت بنیاد ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ جو سند ہے سنان نبی دعوت کی یہ پوری سند آپ دیکھ لیں حدیث مبت پانچ دوستو گیارہ امام ابو دعوت رحم اللہ فرماتے ہیں حدثنا امر ابن عون قَالَ اَخْبَرْنَا حُشَيْنَ اَنْ اَبِي بَلْجِنَ اَنْ زَيْدٍ اَبِالْحَكَمْ الْأَنَزِي تو یہاں پہ جو زید اَبِالْحَكَمْ الْأَنَزِي یہ جو نام ہے زید اَبُالْحَكَمْ تو یہ روای اس کی کوئی توسیک نہیں ملتی ہے اس کی سقاحت ثابت نہیں ہے تو چونکہ یہ روای اس سے کہا نہیں ہے اس لئے اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے تو یہ روایت جس پہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ مسافے کے وقت ہم کو یہ الفاظ پڑھنے چاہیے تو یہ دعا جس روایت کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ روایت ہی ثابت نہیں وہ ضعیف ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی اس کو ضعیف کہا سنو نبی دعوت میں اس کو ضعیف کہا شیخ علبانی رحم اللہ کی بعض کتابوں میں اس روایت کے ساتھ تصحیح موجود ہے لیکن شیخ علبانی رحم اللہ کی تمام الفاظ دیکھنے سے پتا چلتا ہے تمام کتابیں السحیحہ الزعیفہ سب کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ شیخ علبانی رحم اللہ یہ جو حمد والی بات ہے استغفار والی بات ہے اس بات کو چھوڑ کر خاص تو سنو کی کتاب الزعیفہ دیکھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ ان الفاظ کو چھوڑ کر جو بقیہ باتیں ہیں اس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی مغفرت ہوتی ہے لیکن آگے جو یہ ہے کہ وہ حمد کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو یہ جو جملہ ہے اس کی تصحیح شیخ علبانی نہیں کر رہے ہیں تو بہت ساری روایتیں ہیں سب کو جمع کر کے شیخ علبانی صحیح فرماتے ہیں لیکن یہ جو ٹکڑا ہے حمد والا استغفار والا شیخ علبانی رحم اللہ اس کی تصحیح نہیں کرتے ہیں لیکن بہت ساری کتب میجے سے مشکات تھے اور بھی کچھ کتابیں تو شیخ علبانی رحم اللہ کی تصحیح وہاں پر ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شیخ علبانی پوری روایت کو صحیح کر رہے ہیں لیکن جب ہم دوسری جگہ شیخ علبانی رحم اللہ کی وضاحتیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آسان ہی ہے وہ پوری روایت کو صحیح نہیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کہیں وہ اس کو ضعیف کر رہے ہیں اور کہیں اس کو صحیح کر رہے ہیں سونا نبی دعوت میں دیکھئے ضعیف کر رہے ہیں اسی طرح سے یا ترغیب کی تحقیق میں بھی اس کو ضعیف کر رہے ہیں لیکن مشکات کی تحقیق میں حسن آپ کو ملے گا یا صحیح ملے گا اسی طرح اس صحیحہ میں ملے گا پھر اس ضعیفہ میں تذیب ملے گی تو دونوں حکم شیخ علبانی رحم اللہ کا ملتا ہے صحیح کا بھی اور ضعیف کا تو دونوں میں تطبیق یہ کہ یہ جو استغفار والی بات ہے حمد والی بات ہے اس کو چھوڑ کر حدیث کا جو بقیہ ٹکڑا ہے وہ شیخ علبانی رحم اللہ کی نتدیک صحیح ہے لیکن یہ جو مسافے قیوت جو حمد اور استغفار کی بات ہے یہ صحیح نہیں خلاصہ یہ کہ یہ جو روایت ہے سنن ابی دعوت کی یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیفہ اس لئے اس کی بنیاد پر جو یہ دعا بنائی گئی ہے اس کا پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل انجام دینے کی توفیق تعالی ہمائیں آمین رب العالمين موسیقی